Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri دیکھیں جی اگر کسی آدمی کے پاس صرف حرام مال ہے اور اس کی غالب آمدنی مجورٹی آف تا انکم جو ہے وہ اس کی حرام ہی ہے تو قربانی درست نہیں ہے البتہ اگر پاک مال جو ہے اسی کی کیونکہ قربانی ہو سکتی ہے وہ بھی ہے اور حرام بھی ہے تو اگر کوئی مال پاک سے قربانی کر دیتا ہے تو وہ تو درست ہو جائے گی لیکن اگر اس کے پاس صرف مال حرام ہے اور اس کی زیادتی ہے تو اس پر قربانی واجب بھی نہیں ہوتی کیونکہ واجب ہونے کے لیے حلال مال کا نصاب تک ہونا ہے تو حرام مال پر قربانی واجب کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مال پر صاحب نصاب کا قبضہ نہیں ہوتا جو اپنا آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں صاحب نصاب ہو گیا اس سے قربانی کروں گا اس کی قبضہ نہیں ہے اس کی ملکیت نہیں ہے وہ تو اس نے ہڑپ لیا ہے کسی اور سے تو مال حرام کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر بلا عوض حاصل ہو تو اسے مالک یا جو بھی اس کا وارث ہے اس تک پہنچانا لازم ہے اس کا مالک اور جس کا بھی وہ ورثہ ہے اس تک پہنچانا اگر ناممکن ہو یا مال حرام جو ہے وہ کسی اور طریقے سے جو بھی معاملہ ہو اس کے تو اس کو صدقہ کر دے یہ واجب ہو جائے گا اور اللہ تعالی حرام اور ناپاک مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا اس لئے حرام مال پر قربانی بھی واجب نہیں ہوگی تو اس کو جب کوئی صدقہ کرے گا تو نیت یہ نہیں رکھے گا کہ ثواب ملے گا بارال اب آ جاتے ہیں اگلے سوال کے حصے کی طرف کہ بھائی مشکوک آمدنی والے شخص نے قربانی کا گوشت بھیجا تو توفتن بھیجا نا آپ کو صدقہ خیرات تو نہیں کیا آپ کو تو اب واضح ہے کہ اب چونکہ اب آپ کو اگر ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہے کہ ان کے پاس زیادہ کی زیادہ آمدنی جو ہے وہ حرام کی ہے تو آپ یا تو اتنے فرنک کے تم کو کہہ دیں بھئی چونکہ آپ کی آمدنی مشکوک ہے یا جائز نہیں ہے اسلام کے مطابق اس لئے بہتر ہے کہ آپ یہ ہم بارے پاس نہ بھیجا کریں بتا دیں اگر اتنے فرنک ہیں اور اگر اتنے فرنک نہیں ہیں یا پھر محلے داری میں لوگ بھیج دیتے ہیں یا کوئی اور وجہ سے کر دیتے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے اب آپ اس کو آگے غرباء میں بھیج دیں تقسیم کر دیں صدقہ کر دیں ثواب کی نیت نہ رکھیں جب آپ نے اس کو آگے دے دیا کیونکہ اس نے جس کو آپ نے دیا اب وہ آپ کے تھرو آیا ہے آپ کے پاس تو ادھر سے آیا تھا آپ کو پتہ تھا ادھر آپ غریب غرباء کو صدقہ کر دیں اور ثواب کی نیت سے نہ کریں اللہ آگے انشاءاللہ تعالی بہتری کرے گا اچھا گفت کے معاملے میں یہ ایک ہیلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے گفت دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ گفت دینے والا شخص جو ہے اس نے آپ کو جو گفت دیا ہے وہ مال ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ وہ گفت رکھنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہیلہ یہ ہے کہ توفتاً کسی غریب کو دے دیں اور پھر مارکٹ ویلیو پر اس غریب سے اسے خرید لیں تو پھر اس کا استعمال جائز ہو جائے گا اینیوے وہ ایک ہیلہ ہے کیونکہ آپ نے تو خریدا ہے نا اور مارکٹ ویلیو کے اوپر اس چیز کو دے کر خرید اب ایسا نا غریب کو دے دو اور اس کو پریشرائز کرو کہ کروڑ کی چیز مجھے لاکھ میں دے دو ایسے تو نہیں اگر آپ صاحب احسیت سے نہیں ہے تو پھر اس کو صدقہ کر دیں بہتر یہی ہے کہ حرام چیز کا استعمال توفہ بھی جو ہے نہ لیا جائے بہرحال اس کی تفصیلات جو ہے وہ فتاوہ ہندیہ میں آتی ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے در المختار میں آتی ہیں رد المختار میں آتی ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالی جو ہے ان اللہ طیب اور ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتا جو طیب نہ ہو پاک نہ بہرحال اللہ تعالی ہدایت دے اور سب کو حلال مال ارن کرنے کی توفیق اتا فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں